اگر سعودہ ریبیہ میں رہنے والا کوئی ایکسپیٹریٹ کو ایمرجنسی سیچویشن فیس کرنا پڑتی ہے تو کیا سعودی لیبر لاو میں کوئی ایمرجنسی لیو یا ایمرجنسی ویکیشن کے رولز موجود ہیں ہم نے یہ ٹاپک اس ویڈیو میں کور کیا ہے سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ایمرجنسی سیچویشن ہوتی کیا ہے ایکسپیٹریٹ ہزاروں میل دور رہ رہے ہوتے ہیں اپنے فیملی میمبر سے تو کوئی بھی سیچویشن ایسی ہو سکتی ہے جس کے اندر ان کو اپنی کنٹری کو ٹریول کرنا ہوگا تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پیرنٹس کی طبعہ خراب کسی فیملی میمبر کی ڈیتھ یا ایسی کوئی بھی سیچویشن ہو سکتی ہے پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ایک ایکسپیٹریٹ اپنے ایمپلائر یعنی کا فیل سے ایمرجنسی لیو مانگتا ہے تو زیادہ تر کیسز میں ایمپلائر ان کو ایمرجنسی لیو نہیں دیتے تو سعودی لیبر لاؤ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے سعودی لیبر لاؤ میں تقریباً دس طرح کی لیوز موجود ہیں جس میں انویل لیو بھی شامل ہے اور سکھ لیو بھی شامل ہے لیکن کوئی بھی لیو ایمرجنسی لیو کے نام سے سعودی لیبر لاؤ میں نہیں ہے لیکن اگر ایمرجنسی جو ہے وہ کسی فیملی میمبر کی ڈیتھ سے ریلیٹڈ ہے اور فیملی میمبر میں سے بھی صرف پیرنٹس بچے یا پھر سپاؤز یعنی وائف یا ہزبنڈ تو پھر آرٹیکل 113 جو ہے سعودی لیبر لاؤ کا وہ یہ کہتا ہے کہ ایمرجنسی لیو کے نام سے کوئی کلاوز نہیں ہے سعودی لیبر لاؤ میں لیکن اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے فیملی میمبر کی تو پانچ دن کی چھٹی ہے لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سعودی لیبر لاؤ صرف پانچ دن کی چھٹی دیتا ہے ایمرجنسی لیبر لاؤ کو اس بات پر فورس نہیں کرتا کہ وہ exit entry visa بھی issue کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پانچ دن کی چھٹی لے کہ بھی اگر ایمپلائر آپ کو بھیجنا نہیں چاہ رہا ملک سے باہر تو آپ ملک سے باہر نہیں جا پائیں گے کیونکہ وہ آپ کو exit entry visa ہی نہیں issue کرے گا تو ایمرجنسی لیو کچھ کمپنیز میں پولیسی ہوتی ہے ایمرجنسی لیو کی کیونکہ سعودی لیبر لاؤ اس بارے میں سائلنٹ ہے اس کو کور نہیں کرتا تو یہ فلی ڈیپینڈ کرتا ہے ایک کمپنی کی پولیسی یا ایمپلائر کی یا جو کفیل ہے اس کی مرضی کے اوپر نارملی جو میڈیم سائز اور لارڈ سائز جو کمپنیز ہوتی ہیں جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے ایمپلائر کو ایمرجنسی ویکیشن بھی دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ exit entry visa بھی دیتی ہیں humanitarian grounds پہ یعنی کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر موسیقی